سبسکرائب پر چینل پیارے بیدیارتی مطروں سفر کا ساتھی اور سردرد یہ تیسرے پارٹ کے دوسرے سے میں آپ تمام کا سواگت ہے ہمارا پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے آگے کا شروع کرتے ہیں اب یہ بات ہوئی تھی حبیب گنج یا بھوپال میں رکھنے کی جب حبیب گنج میں اترنے کی بات ہوئی تو یہ دوسرے یاتری ساتھی نے کہا پھر چل کر کہیں گے خاک پاس پڑتا ہے آٹو والے پانچ سات روپے ایٹ لیں گے اس سے تو اچھا ہے کہ آپ بھوپال اسٹیشن اترتے وہاں سے چار قدم چلنے پر ٹیمپو مل جاتا ہے جو پچاس پیسے میں ٹیٹی نگر اور پھر پچاس پیسے میں تلسی نگر تو کیا ارورا کالنی تک اتار دیتا ہے یعنی یہاں پر آٹو والے کے پانچ سات روپے کی بات ہو رہی تھی اور وہاں پر بھوپال اسٹیشن اترنے پر چار قدم چلنے پر کیا ہو جاتا ہے ٹیمپو والا مل جاتا ہے اور جو پچاس پیسے میں پہلے تو ٹیٹی نگر چھوڑتا ہے بعد میں پچاس پیسے میں تلسی نگر اور وہ ارورا کالنی تک اتار دیتا ہے سوچا کہیں یہ پنہ حبیب گنج اسٹیشن لے کے جا کر وہاں سے واپس ٹرین میں نہ بیٹھا دے اتھا ایوم چپی ساتھ کا نشچل بیٹھ گیا یعنی اگر لیکھک دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے تو شاید جو یاتری ہے وہ حبیب گنج کے نام پر دوبارہ اسٹیشن میں چڑھا دیں گے اور ٹرین میں بیٹھا دیں گے اس لیے لیکھک نے چپی ساتھ لی اگر آپ یاترہ پر ہیں تو آپ کو یہ صحیح یاتری کے پرشنوں کو جواب دینا ہی ہوگا یعنی اگر آپ یاترہ کر رہے ہیں تو آپ کو سفر کرتے ہوئے وقت اپنا جو سفر کا ساتھی ہے ایسا ہیاتری ہے اس کے جواب دینا ہی ہوگا بھوپال میں کیا کرتے ہیں وہ کیا جواب دے گا میٹنگ میں جا رہا ہوں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اپنے تو واللپ بھون کے ایک آنٹ سیکشن میں ہیں لوگوں کے بل بناتے ہیں بناتے بناتے اپنا بھی بیتن نکل آتا ہے رہنے کو تھاٹ سے سرکاری کارٹر ملا ہے بیوی اور دو بچے ہیں یعنی وہ اپنے بارے میں پوری جانکاری دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم واللپ بھون میں ایک آنٹ سیکشن میں کام کرتے ہیں اور بل بناتے بناتے اپنا بھی بیتن نکل جاتا ہے رہنے کے تھاٹ ہے بیوی بچے ہیں اگر ٹرین میں ریلوے کرمچاری کا ساتھ ہو جائے تو سارے راستے گاڑیوں کی شنٹنگ کرنے کی آواز سنائی دے گی یعنی ٹرین میں یعنی سفر کا ساتھی اگر ریلوے کرمچاری ہوا تو کیا ہوگا وہ ریلوے کے بارے میں ساری معلومات دیتا بیٹھے گا کوئی کہے گا ایٹ اپ سے آ رہا ہوں سیون ڈاؤن سے لوٹنا ہے اگر اسٹیشن ماسٹر سے انہیں سگنل نہیں دیا اور گاڑی آوٹر پر آ کر کھڑی ہو گئی تو رات واپس گھر لوٹنا مشکل ہے یعنی ٹرین کی ساری معلومات وہیں بیٹھے بیٹھے دے دے گا یعنی پہلے تو ایٹ اپ دوسرا سیون ڈاؤن اس کے بعد سٹیشن ماسٹر اور آوٹر پر کھڑی کرنا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کس کی ہے یہ یہ ریلوے کے مطابق ہے آج کل تو میل کو رکھ کر مال کو پاس کرنا پڑتا ہے یعنی میل یعنی جو پیسنجر ٹرین ہے اور مال ٹرین یعنی مال گاڑی کارن مال گاڑی میں بھرے مال کے بگڑنے کا ڈر لگا رہتا ہے مال گاڑی کو چھوڑنے کی عادت یہ بہت ہی پرانی ہے آج بھی وہی کام چل رہا ہے جبکہ میل میں بیٹھا ہوا آدمی بگڑتا نہیں ارے ناراض بھی تو نہیں ہوتا کیا کھا کر ناراض ہوگا اگر شکایت کرنا چاہے تو شکایت پستکہ مانگے جب تک شکایت پستکہ آئے گی تب تک ریل چلی جائے گی یعنی شکایت پستکہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی دوسرے نے کہا میں پوچھتا چھو بھاگ میں کام کرتا ہوں یعنی دوسرا سہیاتری بھی شروع ہو گیا اس نے بھی اپنی بات بیان کرنا شروع کر دی لوگ بھاگ بھی کیسے کیسے سوال پوچھتے ہیں یعنی لوگ بھاگ یہ ایک جوڑ لفظ ہے جوڑ شبد ہے جس کا استعمال کیا گیا ہے کوئی پوچھتا ہے دس بجے والی ریل کب آئے گی کوئی پوچھتا ہے چھوٹی لائن والی گاڑی کہاں پر کھڑی ہوگی یعنی لوگوں کو پتا ہوتا ہے یا پتا نہیں ہوتا لیکن سوال پر سوال تو چلتے ہی رہتے ہیں مانو اس کی بڑی لائن پر کھڑی ہونے کا اندیشہ ہو ایک دن ایک آدمی نے تو کمال کر دیا پوچھا کیوں بھائی صاحب بینہ ٹکٹ والوں کے لئے باہر جانے کا راستہ کدھر سے ہے اب دیکھئے جیسے کہ جو لیکھاک ہے وہ ٹکٹ کلیکٹر ہو یا پھر اسے جانکاری ہو زیادہ کہ بینہ ٹکٹ سے کہاں سے جاتے ہیں یا پھر اس نے سفر کیا ہو ایسا ہی پوچھنے لگے میں نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ میں بھی ایک دن اسی طرح راستہ پوچھتے پوچھتے یہاں آیا تھا اب لوگوں کو باہر جانے کا راستہ بتانے کا کام کر رہا ہوں یعنی لیکھک نے بھی اس کا وینگ لیا اور اس کا مزا لیا ایک بار ایک صحیح یاتری نے پوچھا کیوں بھائی صاحب کیا آپ یاترہ پر جانے سے پہلے آر اکشن کرا لیتے ہیں آر اکشن یعنی ریزرویشن یعنی ایک یاتری نے کیا پوچھا کیا آپ یہ ریل یاترہ پر جانے سے پہلے آر اکشن کراتے ہیں میں نے کہا یہ تو سہت بات ہے آج کل بینہ آر اکشن کی یاترہ کرنا سردرد مول لینا ہوتا ہے یعنی آر اکشن یعنی ریزرویشن کرنا تو بہت ہی ضروری بات ہے اگر آر اکشن نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ کو ریل کے ڈبیے میں جگہ نہیں ملتی وہ بولے آپ بھی عجیب آدمی ہے سردرد تو آر اکشن کرانے میں ہے آپ تو چکر کاٹتے ہیں تب کہیں ایک سیٹ ملتی ہے یعنی آر اکشن کرنے کا یہ پرانا طریقہ بتا رہے ہیں آج کل تو آپ آن لائن بھی ریزرویشن یعنی آر اکشن کرا سکتے ہیں آپ شان سے ٹکٹ جیب میں رکھتے ہیں آکڑ کر ڈبے میں پروش کرتے ہیں اور جب کنڈکٹر کو آر اکشن کا ٹکٹ دکھاتے ہیں تو وہ ہکارت بھری نگا سے کہتا ہے جب ٹکٹ ہے تو کیا دیکھنا نہیں ہوتا تو دیکھ لیتا یعنی جو ٹکٹ کلیکٹر ہے ٹی ٹی ہے وہ کیا کرتا ہے اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہونے کے باوجود وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ٹکٹ ہے تو کیوں بتا رہے ہو اور اگر نہیں ہوتا تو دیکھ لیتا یعنی کہ جرمانہ ضرور کرتا وہ دوسرے یاتری کے پاس جاتا ہے اس کے پاس نہ ٹکٹ ہے نہ آر اکشن اشارے اشارے میں کچھ باتیں ہوتی ہے اور اس سے وہ وہاں سے وہ جہاں سے سا چاہتا ہے جہاں تک کے لیے چاہتا ہے وہاں تک کے لیے سیٹ مل جاتی ہے یعنی ٹکٹ کلیکٹر کیا کرتا ہے وہاں ہی پر ٹرین میں ہی ٹکٹ بنا دیتا ہے بعض اوقات وہ اس پر جرمانہ بھی لگاتا ہے دیکھا نہیں آپ نے ریل کے ہر ڈبے پر لکھا ہے بھارتی ریل جنتا کی سمپتی ہے اسے سرکشت رکھیے لیکن اس کے پیچھے ایک علکت ابارت بھی ہوتی ہے بھارتی ریل کنڈکٹر کی سمپتی ہے اب دیکھئے دو چیزیں یہاں پر لکھی ہے پہلے میں اسے جنتا کی سمپتی کہا گیا دوسرے میں ریل کنڈکٹر کی سمپتی کہا گیا ہے سانج ہو چلی تھی یعنی شام ہو رہی تھی ڈبے کی باتیاں جلنے لگی تھی لوگوں نے اپنے اپنے ہول ڈال بچھانے شروع کر دی میں نے بھی تھک کر چور ہو جانے کی کاران سیر درد کی ایک گولی کھائی اور لیٹنا چاہا یعنی لیکھک راجے سے ہی سانج ہو گئی شام ہو گئی باتیاں جل گئی سب نے ہول ڈال کھولے ہول ڈال کیا ہوتا ہے یہ بچھونا ہوتا ہے بستر ہوتا ہے اور اڑنے کی ایک رضائی ہوتی ہے جسے اڑ کر سو جاتے ہیں تو لیکھک نے کیا کیا سیر درد کی گولی کھائی وہ تھک گیا تھا اور اس نے لیٹنا چاہا اچانک سہی آتری نے پوچھا کیا آپ کو سیر درد ہو رہا ہے میں نے کہا جی ہاں اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز اب پھر بھی دیکھی لوگ پوچھتے ہیں بولے آپ ایسی ویسی گولیاں کیوں کھاتے ہیں اس سے رییکشن ہو سکتا ہے اب وہ اپنا گیان جھاڑنے لگے سہی آتری یعنی جو ساتھی ہے تو تو سفر کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے ایسی ویسی گولیاں مت کھائی اس سے رییکشن ہو جاتا ہے کل کیا کھایا تھا راستے میں کہاں پوری کچھوڑی تو نہیں کھالی تھی ارے یہ ریلوے ٹھیکے دار کل کی باسی پوری کچھوڑی کی اولتی کڑائی میں ڈال کر تازہ کے نام پر بیچتے ہیں کہیں گے ہاتھ لگا کر دیکھ لو گرم ہے کی نہیں انہیں تو اپنی جیب گرم کرنی ہے یعنی اب یہاں پر وہ ریلوے ٹھیکے دار کی برائی اشیر ہو گئی ہے پوری کچھوڑی یعنی باسی کو تازی کر کے بیچ دیا گرمہ گرم لاکر دیا تو بھی کہا کہ باسی تھی میں تو گھر سے پراتے لے کر چلتا ہوں راستے میں کوئی اور پراتے والا مل جاتا ہے تو دو اور دو چار ملا کر کھانے میں مزہ آ جاتا ہے یعنی یہاں پر صحیح آتری سفر کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے پراتے لے کر چلتا ہے راستے میں کوئی اور پراتے والا مل جاتا ہے تو دو اور دو چار ہو جاتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں پھر پوچھا آپ کو سیردرد کتنے سمجھ سے کیا یہ پیترک بیماری یا کیول آپ کو ہے یعنی ان سے پوچھا گیا کہ سیردرد کتنا پرانا ہے کیا یہ موروسی ہے یعنی پہلے سے آپ کے خاندان میں ہوتی آ رہی ہے سب کو سیردرد ہوتا ہے یا آپ کو ہی ہے میں نے کہا میرے پریوار میں سبی کے سیردرد ٹھیک ہے اتا سب کو سیردرد ہونا سوابہاوک ہے یعنی کہ سب کو سیردرد ہونا ضروری ہے اور یہ سفر کا ساتھی خود ہی سیردرد بن گیا ہے وہی بولی کہ آپ بھی بینہ سیر پیر کی باتیں کرتے ہیں جن کے پاؤں میں شنی ہوتا ہے انہیں بھی سیردرد ہوتا ہے جن کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے انہیں بھی سیردرد ہوتا ہے اب یہ یہاں پر دو محاورے استعمال کیے گئے ہیں ایک پیر میں شنی ہونا اور دوسرا پیٹ میں گیس ہونا تو یہ دونوں بھی چیزیں کیا ہیں ساپ کو سیردرد دلانے کے لیے کافی ہے میں نے کہا آپ بجا فرماتے ہیں جب میں گھر سے چلا تو بھلا چنگا تھا ٹرین میں بیٹا تب بھی کوئی شکایت نہیں تھی کتاب پڑھنی چاہے تب بھی من آنند سے لہے ہلو رے لے رہا تھا لیکن جب سے ہم سفر سہ یاتریوں نے سر کھانا شروع کیا تو بیچارہ سر درد سر درد نہیں کرے تو کیا کرے سج کہتا ہوں بھائی صاحب میں سر درد سے نہیں ہم سفر یاتریوں کے درد سر سے پریشان ہوں یعنی یہاں لیکھک نے کیا کہا کہ سہ یاتریوں کی وجہ سے انہیں سر درد ہو گیا ہے اور گھر سے جب چلے تھے ٹرین میں بیٹھے کتاب پڑھی تب کچھ نہیں ہوا اور جب لوگوں نے باتیں شروع کر دی سیر کھانا شروع کر دیا تو لیکھک کو بھی سیر درد ہو گیا امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے کچھ شبد سنسار کے محابرے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کنکری چھوٹا کنکڑ سرنگ زمین کھوٹ کر اس کے نیچے بنایا ہوا مارگ ناز یعنی گرب اندیشہ یعنی آشنگہ پروانمان حکارت یعنی گھرنہ نفرت عبارت یعنی لکھا ہوا اکشرب نیواز بجا یعنی اچھت ٹھیک محابرے ہیں ناغبھوں سکوڑنا اپرسنتہ گھرنہ پرکٹ کرنا چوپٹ ہو جانا نشٹ ہونا برباد ہونا من مارنا اچھا کو دبانا چکر کاٹنا گولاکار گھومنا فیرے لگانا بینا سرپیر کی بات کرنا نرادھار بات کرنا ویرد کی بات کرنا یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخات ہوگی تب تک کے لئے گود